السلام علیکم آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ ہے دو بھائیوں کی لڑائی کا ایک عجیب واقعہ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں وہ دونوں بھائی چالیس سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے ان دونوں بھائیوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے دونوں کی اولادوں میں بھی بہت پیار اور محبت تھی ایک دن دونوں بھائیوں میں کسی بات پر جگڑا ہو گیا اور اختلاف ایسا بڑا کہ نوبت غالم گلوچ تک جا پہنچی چھوٹے بھائی نے غصے میں دونوں گھروں کے درمیان ایک بہت لمبی کھائی خدوا دی اور اس میں قریبی نہر کا پانی چھوڑ دیا تاکہ ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کا راستہ ہی نہ رہے اگلے روز بڑے بھائی نے ترخان کو اپنے گھر بلایا اور کہا وہ سامنے والا فارم ہاؤس میرے بھائی کا ہے اس نے میرے اور اپنے گھر کے درمیان جانے والے رستے پر ایک گہری کھائی خدوای ہے اور اس میں پانی چھوڑ دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے فارم ہاؤس کے درمیان تم آٹھ فٹ اونچا ایک بار لگا دو تاکہ میں اس کی شکل تک نہ دیکھ سکوں اور نہ ہی اس کا گھر میری نظروں کے سامنے آئے اور یہ کام جلد از جلد مکمل کر کے مجھے دو تم جتنی عجرت مانگو گے میں تمہیں دوں گا ترخان نے سر ہلاتے ہوئے کہا پہلے آپ مجھے یہ جگہ دکھائیں جہاں میں نے بار لگانی ہے تاکہ ہم پیمائش کے مطابق ساتھ والے قصبے سے ضرورت کے مطابق سامان لاسکیں موکہ دیکھتے ہی ترخان بڑے بھائی کو ساتھ لے کر قریبی قصبے میں گیا اور چار پانچ کاریکروں کے علاوہ ایک بڑی بی کپ پر ضرورت کا سامان لے کر آ گیا ترخان نے اسے کہا اب آپ آرام کریں یہ کام ہم پر چھوڑ دیں ترخان اپنے مزدوروں اور کاریگروں سمیت سارا دن اور ساری رات کام کرتا رہا صبح جب بڑے بھائی صاحب کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کا مو لٹک گیا کہ وہاں آٹھ فٹ تو کیا دو انچ بھی اوچھی بار کا نام و نشان تک نہ تھا دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہاں تو ایک بہترین پل بنا ہوا تھا ترخان کی اس حرکت پر وہ حیران ہوتا ہے اور جو ہی اس پل کے قریب چاہتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پل کی دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا چند لمحے وہ کھڑے دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے باپ جیسے بڑے بھائی کا دل دکھایا مگر وہ اس کے باوجود مجھ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے بڑے بھائی نے جب اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا دل بھی بھر آیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ گلتی جس کی بھی ہو مجھے یوں جذباتی ہو کر معاملہ پگاڑنا نہیں چاہیے تھا دونوں اپنے دل میں شرمندہ ہوئے اور ایک دوسرے کے گلے آ لگے ان کی دیکھا دیکھی دونوں بھائیوں کے بچے اپنے اپنے گھر سے نکل کر اس پل پر کٹھے ہو گئے بڑے بھائی نے ترخان کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظر دڑائی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اوزار پکڑے جانے کی تیاری کر رہا تھا بڑا بھائی جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور کہا بھائی اپنی اجرت لیتے جاؤ ترخان نے کہا اس پل کو بنانے کی اجرت آپ نہیں دیں گے بلکہ وہ دے گا جس کا وعدہ ہے یہ شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں صلح کروائے گا اللہ جلد ہی اسے اجرِ عظیم سے نوازے گا یہ کہہ کر ترخان نے خدا حافظ کہا اور چلا گیا